تمام دکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو پیاری دوستوں میں حافظ رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت بہت زیادہ ضرورت مند خاص اور پیاری ہونے والی ہے آپ حضرات سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے کہیں بھی نہ جائیں آپ نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے سال بھر یعنی پورے ایک سال بعد یہ موقع آیا ہے تو اس ویڈیو کو کہیں بھی چھوڑ کے نہ جائیں ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے پیاری دوستوں آج کے اس ویڈیو میں رمضان کا ایک بہت ہی پیارا سامل بتائیں گے ہم آپ کو چاند رات کا نفل نماز ہم آپ کو بتائیں گے کہ چاند رات میں آپ کو کیا پڑنا ہے رمضان میں کیا پڑنا ہے ایک بہت ہی آسان سا نفل نماز ہم آپ کو بتائیں گے جس کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کا پانچ منٹ ٹائم لگے گا یا اس سے بھی کم لگے گا اس نماز کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے دل کی کوئی بھی حاجت ہوگی کوئی بھی مراد ہوگی کوئی بھی تمنا ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی پیاری دوستوں آپ کی دل کی کوئی بھی حاجت ہوگی کیسی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی پیاری دوستوں آپ بھی اس عمل کو کیجئے اس نماز کو پڑھئے اور دھیر سارا سواب پائیے اپنی جھولی خوشیوں سے بھرئے اپنے دامن رمضان المبارک کی برکتوں سے رحمتوں سے لوٹئے بھرئے پیاری دوستوں رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے رحمت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس مہینے میں عبادت بہت زیادہ فضیلت و عالی ہے یہاں تک کہ اگر ایک نفل نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کو فرض نماز پڑھنے کا سواب ملے گا سمجھ رہے ہیں آپ ایک نفل کا سواب فرض کے برابر ملے گا اور ایک فرض کا سواب ستر فرضوں کے یعنی ستر فرائز کے برابر ملے گا پیاری دوستوں ایک نیکی کا ستر گناہ سواب ملتا ہے اس مہینے میں اس مہینے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور بہت ہی پیارا یہ مہینہ ہے اس کی فضیلتیں ہم ایک ایک کر کے بھی بتائیں تو بیان نہ کر سکیں گے دوستوں لیکن اس چینل پر ہم آپ کے لئے خدمت میں رمضان کی فضیلت پر بہت ہی پیاری پیاری اسلامی ویڈیوز لاتے ہیں لا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی لاتے رہیں گے اس لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ ان بابرکت ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں اور وہ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں پیاری دوستوں ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ بھی ضرور بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے خدمت میں یوں ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہیں پیاری دوستوں اس کی فضیلتیں بھی ہم نے آپ کو بتا دی کہ چاہے مال و دولت کے لئے روزی رزق میں برکت کے لئے کسی دعا کے قبول ہونے کے لئے کتنے بھی مشکل دعا ہو انشاءاللہ تعالی قبول ہو جائے گی کسی بھی حاجت کے پورا ہونے کے لئے شادی کے لئے محبت کے لئے اولاد کے لئے قرض سے نجات کے لئے قرض کی ادائیگی کے لئے بزنس میں دکانوں کاروبار میں برکت کے لئے نوکری کے لئے یعنی جوب کے لئے اور پرموشن کے لئے گھر میں خوشحالی کے لئے محبت کے لئے زندگی میں سکون کے لئے آمن کے لئے چین کے لئے اور برکتوں کے لئے ہر طرح سے ہر حاجت کے لئے یہ بہت ہی خاص نماز ہے اس نماز کو آپ ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رمضان المبارک کی برکت سے اپنی جھولیوں کو بھریں حضور کے صدقے میں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آئیے پیارے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم کو یہ نماز کیسے پڑھنا ہے پیارے دوستوں آپ کو صرف دو رکعت نماز پڑھنا ہے آپ کو دو رکعت نماز بلکل نارمل طریقے سے پڑھنی ہے ہم آپ کو نیت بتا دیتے ہیں ہم نیت کیسے کریں آپ یوں پڑھیں کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل پڑھوں واسطہ اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یا نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز نفل کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے رکھ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رکھ میرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر بلکل جیسے نارمل نماز کی آپ نیت کرتے ہیں ویسی نیت کر لیں بس وقت نہ بولیں بولیں دو رکعت نماز نفل ٹھیک ہے پیارے دوستوں اور پھر نماز پڑھیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لیں اور نورمل طریقے سے دو رکعت نماز پڑھ لیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں بھی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں جو چاہیں آپ اور دو رکعت نماز نورملی پڑھنے کے بعد سلام فیر لیں اور اس طریقے سے دو رکعت جب نماز آپ کی مکمل ہو جائے تو پیارے دوستوں آپ کو چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو وظیفے میں پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک بار درود شریف پڑھنا ہے کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ لیجئے ایک بار کوئی بھی درود شریف چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو اسے پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اس ایک نام کو آپ کو پیارے دوستوں پڑھنا ہے سات بار آپ کو پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو ایسے سے آپ کو پڑھنا ہے یا رحمانو یہ ہو گیا ایک بار یا رحمانو یہ ہو گیا دو بار یا رحمانو یہ ہو گیا تین بار یا رحمانو یہ ہو گیا چار بار یا رحمانو یہ ہو گیا پانچ بار یا رحمانو یہ ہو گیا چھے بار یا رحمانو یہ ہو گیا سات بار ایسے سے سات بار درود شریف پڑھ لیں اور درود شریف سروع میں ایک بار پڑھیں سات بار یہ نام پڑھیں بعد آخر میں بھی ایک بار دروش شریف پڑھ لیں ایک بار پھر سمجھ لیں وظیفہ آپ کو کیا پڑھنا ہے آپ کو سب سے پہلے ایک بار دروش شریف پڑھیں پھر سات بار اللہ کے اس ایک نام کو یوں پڑھیں پھر آخر میں بھی ایک بار دروش شریف پڑھیں دروش شریف کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستوں ایک بار طریقہ پھر روائز کر لیں جیسے ہم نے بتایا نورمل دو رکعت نماز نماز پڑھ کر سلام فیر لیں دو رکعت نماز پڑھ کے اور سلام فیر کے وہیں بیٹھے رہیں یعنی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہیں بیٹھے رہیں اور بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو پڑھ لیں اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کے لیے اپنی مرادوں کے لیے اپنی دعاوں کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کیجئے عرض کیجئے اپنے مالک سے اور ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے اپنی ہر حاجت کے لئے اپنی ہر خواہش کے لئے گناہوں سے معافی مانگئے نیکیاں کرنے کی توفیق مانگئے اور جو بھی آپ کو چاہیے سب کچھ اپنے رب سے مانگئے خوب اللہ کی بڑائی بیان کر کر کے مانگئے رو رو کے گل 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 گا کے مانگئے رونا نہ ہے تو رونے والا چہرہ بنا کر مانگئے طریقے سے آپ یہ نماز پڑھیں وظیفہ پڑھیں اور دعا مانگئے پیاری دوستوں آئیے ہم لوگ چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں ہزاروں اللہ کے نیک بندے جس دعا میں شامل لیں گے انشاءاللہ اور آمین کہیں گے تو آپ بھی آمین کہیے گا اور اپنی جھولیوں کو بھریے گا نیکیوں سے اپنی حاجتوں کو پورا کرائیے تو آپ ہر جملے پر آمین کہیے اور دعا پوری ہونے کے بعد کومیٹ میں بھی آمین ضرور لکھے گا تو آئیے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کرشہ مشکل کشا کے واسطے کرم بلائے رد شہید کرم بلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نمہ کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک اچلے ہیں یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماباب کے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما مولا تعالی ہمارے روزی میں رزق میں علم و عمل میں صحت میں برکتیں اتا فرما ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی اتا فرما دنیا و آخرت دونوں کی زلت و رسوائی سے بچا مولا ہماری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے یا رب مولا تعالی جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ ان سب کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بالخصوص تمام اندوست احباب کی جو ہم سے کارمنٹ میں میل کے ذریعے میسیز کے ذریعے آور فلائن آن لائن جو بھی جس بھی ذریعے سے تیرے پیارے پیارے بندے دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں مولا ان سب کی ہر نیکو جیز دعا کو قبول فرما ان سب کی ہر نیکو جیز حاجت کو پورا فرما ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیکو صالح اولاد عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما پیاری دوستوں آپ کو یہ نماز کب پڑھنا ہے یہ سمجھئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ نماز چاند رات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی رمضان کی چاند رات میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر رمضان المبارک کی پورے مہینے میں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پورے مہینے میں کسی بھی دن یا پھر کسی بھی رات میں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں دن رات صبح شام کسی بھی وقت آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس نماز کے ذریعے دعا مانگ سکتے ہیں تو پوری رمضان میں کم سے کم ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھیں اور اپنی حاجتوں کے لئے اپنے مرادوں کے لئے اپنے دعاوں کے لئے دعا کریں آمین ثم آمین پیارے دوستوں کومنٹ باکس میں آپ جلی سے آمین ٹائپ کیجئے میں حافظ رزوان رزا قادر انشاءاللہ تعالیٰ اسے کسی پیاری ویڈیو میں فرمے لوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ